ہیلو فینس ویلکم بیک تو آج کیا آپ سب کی لیکنیو ٹیلے کو دوستہ آپ پہ بہت دنوں سے ویڈیوز نہیں آئی اس کا کارنی یہ تھا کہ میرے اگزام سارے تھے نہیں دوستہ آپ پہ آپ ٹرائی کروں گا کہ ریگولر ویڈیوز آئیں گی لیکن دوستہ آپ پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رنگو سنگ کا سلیکشن نہیں ہوا ہے ٹیم انڈیا میں اور آئی پیل کے بعد صحیح لگ بگ سے یہ چیز کنفرم تھا کہ رنگو سنگ نے جس نمبر پہ آکے بائٹنگ کیا ہے جس صرف ایک دو میچز میں نہیں بلکہ لگ بگ سے آٹھ سے دس میچز میں انہوں نے پرفارمنس کیا تھا اور اس کے بعد بھی ان کو سلیکشن نہیں ملا ٹیم میڈیا میں یہ چیز کافی زیادہ ہارٹ بریکنگ ہے صرف رن بنانا جو یہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن دوستہ آپ پہ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ ایک فینیسر کے لیے کی کمپوزر کس طرح کیا اور جس طرح سے انہوں نے پانچ چکے پانچ بال پر مارے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھو گے چننے کے اگنسٹ وہاں پہ جو پاری انہوں نے کھیلی تھی میچ کو جیتایا تھا چننے میں جا کے پھر یہاں پہ لکھنوں کے اگنسٹ آپ دونوں میچز دیکھ سکتے ہو پچھلے سال کے بھی اور اس سال کے بھی پھر یہ کی مجھے انہوں نے کے کامپوزر کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے میچ کو فینس کیا تھا جس جو یہاں پہ confidence کے ساتھ وہ کھیلتے تھے اس کے بہت زود بھی ان کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو میرے اس آپ سے یہ چیز رنکو سنگھ کے لیے اتنا برا نہیں ہے جتنا برا جو یہاں پہ ٹیم انڈیا کے لیے ہے کیونکہ ٹیم انڈیا میں اگر ابھی دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی جو یہاں پہ فینسر نہیں ہے آپ یہاں پہ حادق پندے کو فینسر کنسیڈر نہیں کروگے پھر یہاں پہ تیلیک ورما جن کو سیلیکشن ملا ہے وہ بھی فینسر نہیں ہے سنجو سیمسن بھی فینسر نہیں ہے پھر اس وجہ سے ایک فینسر کی جررت تھی جو کی پاچھے پہ بیٹنگ کر سکتے تھے پھر وہاں پہ رنگو کو جوشیں موقع ملنا چاہیے تھا اور دوسرے ہاں پہ ابھی بات کرتے ہیں جیسے میں نے بتائی دیا کہ بہت سارے یہاں پہ performance ان کے طرف سے آئے اور اس کے بعد بھی ہاں پہ جو نے سیلیکشن کمیٹی بنی انہیں نے جہاں پہ ان کو سیلیکشن نہیں کیا تو بھی میرے حساب سے ان کو بس یہاں پہ تھوڑا سا فینسر چاہیے تھا کہ جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے آئی پیل کے بعد ان کو ہی سیلیکشن نہیں کرتے تاکہ سب کو ہمارا نام پتا چل پائے گا اور دوستے ہاں پہ بات کرتے ہیں تو یہ چیز جو پہلے سے ہی چلی آرہی ہے جو ڈیزرونگ کرتا ہے جہاں پہ بھی خیلے انہوں نے اچھا ہی ہومس کیا ہے تو دوستے اس وجہ سے ان کو موقعیں ملنے چاہیے تھے وہ ڈیزرونگ کرتے ہیں اور دوستے ہاں پہ ابھی ان کو سیلیکشن نہیں ملا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ جس طرح کے وہ پلئیئر ہے اس سے وہ پلئیئر خراب نہیں ہو جاتے ہیں لیکن دوستے ہاں پہ اس سے سیدھا سے سیدھا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سیلیکٹرز کا نام ابھی سب کے یہاں پہ دماغ میں آ جائے گا کہ نئے سیلیکٹر جو بنے ہیں وہ اجید اگر کر ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو ایسا ڈیسیزن لیا ہے کہ رنگ کو سینگ سے اوپر ہم جو اور سارے پلئیئر کو رکھیں گے اور ان کو جو یہاں پہ سیلیکٹ نہیں کریں گے جہاں پہ دوسرے فارمیٹ میں بات کرا جائے ٹیسٹ میں ونڈے میں تو بھی سیلیکشن کا کرائیٹیریا آئی پیل ہی ہے وہاں پہ ٹی ٹوینٹی میں جو آئی پیل سے پلئیئر دیکھ کے ہم سیلیکٹ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ کچھ اور جو ڈیسیزن یہاں پہ کچھ ایسے ڈیسیزن لے لیتے ہیں جس سے جو سب کو جو یہاں پہ کافی زیادہ سوک لگ جائے باقی دوستے یہاں پہ آج کے لئے اتنا ہی تھا اور میرے حساب سے اس ٹیم میں ہنڈرڈ پرسنٹ رنگ کو سینگ ڈیزرب کرتے ہیں اور کوئی بھی دوسری ٹیم میں بھی اگر اور سارے پلئیئر بھی رہتے بڑے بڑے پلئیئر بھی رہتے ورات کولے روحیت سرما رہتے اس کے بعد بھی میں بولتا کہ رنگ کو سینگ جو یہاں پہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کی جگہ جو ٹیم میں رہے باقی دوستے ہاں پہ آج کے لئے اتنا ہی تھا اور رنگ کو سینگ ایسے ہی پرفارمنس کرتے رہیں گے پھر ان کو جو سیلیکٹرز کو جو سے چننا ہی پڑے گا باقی آج کے لئے اتنا ہی تھا امید آپ کو رہے پسنے یہ پسنے لائک کرنا چاہے ان کو سبسکرائب ہو تو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ